تضاف کی پایا جاتا ہے دیکھیں سعودی عرب میں ایک چیز بہت اچھی ہو رہی ہے اور ایک چیز وہ ہے کہ جو اچھی نہیں ہو رہی ہے جو وہ تمام مسجدوں میں ایک خطبہ دلواتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں یہ دین کا حکم ہے ایسا ہی ہونا چاہیے یہ تو ایک کجیب کیاوس ہے آپ نے کہ آپ مسجدیں پرائیوٹ ہاتھوں میں دے دیں آپ یہ دیں لاؤڈ سپیکر پر مولوی حضرات اپنی نیگٹیو گفتگو دوسرے گروہوں کے خلاف ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ تو بالکل نانسنس برداشت نہیں کی جا سکتی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سعودی عربیہ کا موڈل فالو کرنا چاہیے جہاں مجھے اختلاف ہیں ان کی پالسی سے وہ یہ ہے کہ اختلافی بات کو اداروں میں پرائیوٹ جگہوں پر بیان کرنے کا موقع ملنا چاہیے وہ کتنی ہی نیگٹیو کیوں نہ ہو ہمیں اس پر اتمنان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلوگ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو صحیح بات سامنے آئے گی غلط بات لوگ ریجیکٹ کریں گے غلط بات کو آپ دبا کر اس کو ڈسکریج کر کے سنب کر کے آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے ہاں ادارے ہیں اور ان کے مختلف فرقے ہیں جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اداروں سے کہیں کہ یہ ادارہ کسی ایک فرقے کی منوپلی نہیں ہوگا آپ نے اگر دین پڑھانا ہے تو آپ اپنے دین کے پڑھانے کے نظام میں مختلف پوائنٹ سفیو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو لازمان ایکوموڈیٹ کریں گے اور یہ تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ آپ پانچ سال کے بچے کو اپنے ادارے میں ڈالیں کہ آپ نے اس کو دین کا عالم بنانا ہے وہ پانچ سال کا بچہ بچارہ کیا فیصلہ کرے گا آپ پہلے اس کو میٹرک نہیں بلکہ انٹر کرائیں جیسے کہ عام ہمارے بچے کرتے ہیں جیسے ہمارا بچہ انٹر یا اے لیولز کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے انجینرنگ کرنی ہے یا مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا کچھ اور کرنا ہے ایسے ہی بچے کو فیصلہ کرنا چاہیے خود کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے اور اس کے لیے ادارے ہمارے پاس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سکول کے اندر ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے سکول ہیں سپیشلی اگر آپ کانونٹ سسٹم کی بات کریں تو بلکل ہی دینی تعلیم نہیں دی جاتی تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی چاہیے آپ کے خیال میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں وہی پرابلم پیدا ہو جائے گی جب آپ کہیں کہ دینی تعلیم تو لوگ کہیں کہ کون سا دین کس کا پوائنٹ و فیو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ دیکھیں بیسک ایتھکس اخلاطیات تمام ادیان میں کامن ہے کامن ہے بلکل سچ بولنا لوگوں کا خیال رکھنا والدین سے حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا بے حیائی نہ کرنا یہ وہ چیزیں جو سب میں کامن ہیں اس کو ہم پڑھائیں گے اور ہم مسلمانوں عیسائیوں ہندووں سب کو ہم پڑھائیں گے قرآن کی بھی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جس کو کہ ہم اس لیول پر پڑھا سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئیسٹنز نہیں پیدا ہوتے ہیں آنگے چل کے جب آپ سپیشلائز کروائیں تو اس میں آپ ظاہر ہے کہ پھر یہ کوشش کریں گے کہ پورا دین پڑھائیں اور پھر اس کی تفصیلات کے ساتھ پڑھائیں اس میں ڈیبیٹ ہو کرٹیکل طریقہ اختیار کیا جائے سمجھنے کا مختلف پوائنٹس اوف یو کو بیان کیا جائے سٹوڈنز کو چوئس دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا پوائنٹ اوف یو اختیار کریں اور یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بینڈ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو فورس کریں کہ تم بلائنڈلی کسی ایک سکولر یا ایک سکول آف تھوڈ کو فالو کریں اچھا روکس صاحب ایک بات مجھے بتائیں اچانک سے دماغ میں آگئی میں بڑی پریشان تھی اس چیز کو لے کے کہ ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ میرا بھائی بھی سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہولی قرآن ہے اس کو وہ مطلب زمین میں بھی رکھا ہوتا ہے بڑا گود میں رکھ کے بیٹھ جائیں گے بغیر وضو کے بھی کھول کے پڑھ لیں گے اچھا ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ یہ ہولی بک ہے تو اس کو بہت پاکیزگی کے ساتھ احترام سے رکھ کے بیٹھنا ہے پاؤں پہ بھی نہیں رکھتے اٹھا کے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے یہ چیز مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے بلکہ ابھی ریسنٹلی میری لڑائی بھی ہو گئی فرنڈ سے بکہ وہ جس سکول آف تھوٹ سے ہیں اور جو ان کا ایک فرقہ ہے تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر وضو نہیں بھی کیا وہاں تب بھی آپ اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں کچھ بڑھا ہے ایک بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ آخر سکول آف تھوٹ اور فرقے اور مختلف پوائنٹس وی بندے کے ساتھ ہیں دیکھیں دین میں بعض چیزیں ہیں جو کلیر احکام ہیں نماز پانچ وقت کی پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے خج کرنا ہے زکاة دینی ہے دوسروں کا احترام کرنا ہے ایک لسٹ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کو تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میں نہیں کر رہا تو آپ ضبطستی امپوز کریں یہ بھی ہمارے ایک بیماری ہے اس کے علاوہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے جس کا تعلق جذباتی وابستگی اور اس کے اظہار سے ہے اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا دیکھنا مجھے اللہ کی کتاب سے محبت ہے مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میں اس کا اظہار کرتا ہوں اس میں تو صرف یہ چیک اور بیلنس ہونا چاہیے کہ اس اظہار کا کوئی طریقہ ایسا نہ ہو کہ جو دین کے احکام اور پالسیز کے خلاف ہو پرنسپلز کے خلاف ہو تو قرآن کو پڑھنا باوضو ہو کر قرآن مجید کو زمین پر نہ رکھنا قرآن مجید کو جب بھی رکھنا تو اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا خانہ کعبہ کی طرف پیر نہ کرنا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں یہ آداد ہیں لیکن یہ ہمارے دین میں شریعت اور حکم نہیں منا تو اگر فرض کیجئے کہ آپ کا یہ پوائنٹ او فیو ہے اور آپ مجھے اس کی خلاف ورزی کرتے ہو دیکھتے ہیں تو آپ مجھے بڑی نرمی سے سمجھائیں مگر پھر مجھ پر چھوڑ دیں اس میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا ہم اپنے طور پر احتیاط کریں گے ہم اپنے طور پر احترام کریں گے میں اس کا بہت قائل ہوں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ احترام کا رویہ ہونا چاہیے لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کو ذرا اس سے ہٹتا ہوا ہم دیکھیں اور وہ دین کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو بس ہم اس کو سمجھائیں نہ کہ امپوز کریں صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں جیہ سالیکوم ہلو سالیکوم سوالیکم 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 کیا ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک 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 کون ہے ہمارے ساتھ میں بہت غلام سے بولوں کراکی سے کیسے مزاج ہیں آپ کے بھائی اللہ کا حساب ہے میری بہت گوڑ دن سے آپ کو سلام نہیں کیا تھا بہت شکریہ خوش ہو گئی ہوں میں آپ نے سلام کر دیا کافی دن بعد بات ہو رہی ہے جاں سے بہت دکھا ہوا ہے خاص طور پر سرکاری مچینری کو سیکھتے کہ پاکستان کی ہر سرکاری محکم پڑے لکھے لوگی بیٹھے ہوئے اور جو ان کے پردوت ہیں وہ آپ کے سامنے ساری دنیا کے سامنے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو دین کی تعلیم رکھنے والا سمجھ رکھنے والا اگر کہیں کوئی افسر بیٹھا ہے وہ چھوٹا آرکار بھی بیٹھا ہے تو کچھ میں کرکشن کر جان جو ہے وہ زیادہ جو دین کی تعلیم رکھتا ہے اس سے جو انہا وہ کام ہوتا ہے ملکہ وہ اگر دوپرہ 100% کار رہا ہے اس میں 20% ہوتا ہے تو میں دیکھا ساہ سے یہ پوشے چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے یہ خاص طور پر سرکاری مچینری یہ اسلامی طریقے کے مطابق کام کرنے شروع ہو جائے اور یہ عوام کا جو خون چوز رہے ہیں اور میکمہ بلکہ کوئی چھوٹے کے چھوٹا بھی میکمہ اگر دین کی سمجھ رکھتا ہے تو وہ کرتا ہی کیوں ہے فراڈ تھوڑا کیا جائے زیادہ کیا جائے فراڈ تو فراڈ ہے نا دھوکے وازی ہم جس زمانے میں معاشرے میں جی رہے ہیں اس میں اگر کچھ تھوڑا بھی ہو جائے تو ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ زیرو ہو جائے اگری بھی زیرو ہونا چاہیے دینی انڈرسٹیننگ کے بعد تو لیکن میرے بھائی علام حسین کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت فکر اور پریشانی کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے صدرے اس میں ایک چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ معاشرہ ہم افراد سے بنایا ہم اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے دوسرے کو ہمیں بات سمجھانی ہے دیکھیں بڑے پیمانے پر اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے زمانے سے اپنے بچوں کو صحیح بات سکھائیں اخلاق سکھائیں ان کے کردار کو سمارے ہیں جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان میں ایک تو انصاف ٹائم کریں دیکھیں ہمارے ہاں اصل میں ایک تو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور ہمارے ہاں میرٹ کا کچومر نکال دیا گیا جس کے نتیجے میں ہم انوائٹ کرتے ہیں کرپشن اور لوگوں کے اندر بیچینی اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور کیسے ختم کرنا ہے مجھے اپنے دائرے میں آپ کو اپنے دائرے میں ایک ہماری قوم کا ایک بڑی بیماری ہے کہ ہم کہیں خارج سے کسی بندے کا انصار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ آ کے بدلے گا نہیں مجھے کرنا ہے اپنے دائرہ اختیار میں آپ کو کرنا ہے آپ کے دائرہ اختیار میں اور کیوں کرنا ہے اس لیے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا انسان ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے مرنے کے بعد اپنے خدا کو ان چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہے اس لیے میرے لیے یہ امپیرٹیو ہے کہ وہی کام پر ہوئے ہیں ہم انصاف قائم کریں ہم لوگوں کو اداروں میں تربیت دیں ہم اپنے ماحول کو